مومنین اکرام فطرے کے حوالے سے چند ایک باتیں وہ سن لیجئے بہت ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ کے علم میں ہیں مومنین کی اکثریت یا آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہیں یا آیت اللہ رفر معظم حفظہم اللہ ان ان کی تقلید میں ہیں یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ جہاں عام زکاة خرچ ہوتی ہے نا گندم وغیرہ وہاں فطرہ بھی لگ سکتا ہے نہیں یہ حضرات نہیں یہ آغاز سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پر فطرہ صرف فقیروں کا حق ہے عام فی سبیل اللہ کے کاموں میں آپ خط نہیں کر سکتے مرسے کی تعمیر مسجد کی تعمیر کوئی رفاہی کام اس میں آپ فطرہ نہیں لگا سکتے جبکی زکاة جو گندم وغیرے کی دیتے ہیں وہ لگ سکتی ہے جبکی رہبر معظم آپ فرماتے ہیں کہ نہیں جہاں آپ زکاة لگا سکتے ہیں وہاں فطرہ بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح آیت اللہ فیاض اسحاق فیاض ان کا بھی یہ ہے کہ جہاں آپ زکاة لگا سکتے ہیں جہاں خرچ ہوتی ہے وہاں فطرہ بھی خرچ کر سکتے ہیں اچھا اب مومنین اکثر یہ کرتے ہیں کہ ادھر لاکے ہمارے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں دوسرے الفاظ میں ہمیں مشکل میں ڈال کے چلے جاتے ہیں پھر ہمیں بڑی ذمہ داری سے یعنی اس فطرے کو حقدار تک پہنچانا ہوتا ہے ہم نے کہا ہوا ہے سعداد جو ہیں ان کا فطرہ الک رکھو غیر سعداد کا الک رکھو چونکہ جو سعداد کا فطرہ ہے اس کو سعداد غیر سعداد دونوں استعمال کر سکتے ہیں غیر سعداد کا فطرہ وہ غیر سعداد تکھا سکتے ہیں سعداد کے لئے صدقت علینا حرام وہ ان پر وہ حرام ہیں ان کا الگ الگ وہ رکھا ہوا ہے اگر آپ حضرات میں سے کوئی رہور معظم کے ہیں تو وہ براہ راز کسی اور کے فتوہ پر عمل کیے بغیر آپ یہ فطرہ والی رخم ہیں وہ مسجد میں بھی جمع کرا سکتے ہیں غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں کسی بھی رفاہی کام میں اس کو آپ خرچ کر سکتے ہیں چونکہ ان کا اپنا فتوہ ہے امام خمین رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی فتوہ تھا اور اگر آیت اللہ سیستانی کا کوئی مقلد ہے تو وہ وہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پر یہ فقیروں کا حق ہے عام فی سبیل اللہ آپ زکاة نہیں جو ہے نہ وہ استعمال کر سکتے جس مسئلے میں آپ کی مشتہید کا احتیاط واجب ہو دوٹوک فتوہ نہ ہو آپ کسی دوسرے مشتہید کے فتوہ پر عمل کر سکتے ہیں جن کے نزدیک مثلا عام زکاة کی طرح اس کو خرچ کر سکتے ہیں آیت اللہ فیاد بھی کہتے ہیں کہ آپ جہاں عام زکاة خرچ ہوتی ہے وہاں فطرہ خرچ کر سکتے ہیں رہبر بھی ان میں سے کسی کی طرف رجوع کر کے آپ جو ہے نہ کسی رفاہی کام میں بھی اس کو خرچ کر سکتے ہیں زکاة کو ایک یہ مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ زکاة صرف ضروری نہیں ہے کہ چاند نظر آئے تب بھی آپ دیں وہ اسے بھی ادھر رش بن جاتا ہے لائن لگ جاتی ہے زکاة ادا کرنے والوں کی ابھی رمضان و مبارک میں بھی آپ جو ہے نہ وہ زکاة مستحقین کو دے سکتے ہیں اگر آپ کے نظر میں کوئی مستحق نہیں ہے تو ادھر جو ہے نہ وہ جمع کرا سکتے ہیں آپ کے شہر میں جو بھی مدرسہ ہے ٹھیک ہے نا جی اگر آغا رہبر کے ہیں تو کسی اور کے فتوہ پر عمل کیے بغیر خود ان کے فتوہ پر عمل کر کے مدرسے کو دے دیں یتیم خانے کو دے دیں اور اگر آغا سیستانی کے ہیں فیاض کی طرف یا ربھر معظم کی طرف وجود کر کے کسی مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں آپ کے یتیم خانے میں بھی جو ہے نہ وہ دیکھ سکتے ہیں ابھی سے دیکھ سکتے ہیں البتہ آج سیستانی فرماتے ہیں احتیاط مستحب یہ ہے واجب نہیں ہے احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر ابھی چاند نظر آنے سے پہلے شہوال کا چاند سے پہلے اگر آپ دینا چاہیں تو فقیر کو دیں قرض کی نیت سے یا ادارے کو دیں قرض کی نیت سے بعد میں جب چاند ہو جائیں وہیں پر آپ حساب کر لیں یہ احتیاط مستحب ہے احتیاط مستحب پر عمر نہیں کرنا چاہتے ہیں ابھی سے آپ دے دیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنی بچارہ عید کی جو ہے وہ تیاری وہ کر سکے اور اکثر جو سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کتنا دیں فطرہ کتنا دیں ہم نے ہماری ٹریسٹ کی پالیسی یہ رہی ہے ہمارے خطبوں میں بھی ہمارے محراب کی بھی کہ ہم رقم فکس نہیں کرتے رقم فکس نہیں کرتے وہ روایات کے اندر وہ جو چار پانچ چیزوں کا نام دیا گیا ہے یعنی آپ کے شہر کی اکثریت کی جو خوراک ہے نا تین کلو وہ خوراک جو آپ کی شہر کی اکثریت جس کو استعمال کرتی ہے اس کی قیمت دے دیں ہم لوگوں کو یہ فارمولا دیتے ہیں وہ جو چیزیں شہر والے استعمال کرتے ہیں ان میں نام لیا گیا ہے گندم کا جو کا خجور کا کشمش کا جی چاول کا مکعی کا ان کا نام لیا گیا ہے اب ظاہر ہے اگر آپ وہ کشمش جو ہے نا وہ تین کلو دیں گے مجھے ریٹ معلوم نہیں ہے لیکن بہرحال ہزاروں میں ہاں چھ ہزار روپے کلو کشمش چھ ہزار روپے کلو تین کلو کا ملتب کیا ہے اٹھارہ ہزار آپ اٹھارہ ہزار بھی دے دیں تو غریب کا بھلا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی لیکن یہ ضروری نہیں ہے یہ یہ بعض کا خیال ہے کہ جو جتنا زیادہ مالدار ہے وہ اتنا ہی دے ایسا نہیں ہے میں نے خود ابھی سوشل میڈیا پر پڑا ہے نجف میں آئے سیستانی کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ عراقی جو ہے دو ہزار دینار جو ہے نا وہ بطور فطرہ دے دیں اب پورے عراق میں سب ایک جیسر نہیں ہیں ایک وہ ہے جن پر مشکل سے فطرہ واجب ہوتا ہے جی اور اس میں کروڑپتی بھی ہو سکتا پسہ نہیں کوئی وہ عراق پتی بھی ہو سب کے لئے انہوں نے کہا دو ہزار جو ہے نا وہ دینار دو ہزار دینار ایران میں بھی نماز جمعہ میں واقعہ دے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس سال اتنے ہزار جو ہے نا وہ تمن وہ بنتی ہے تو آپ آٹا بھی دیکھیں جی اب وہ چکی کا آٹا اس کے ریٹ اور ہے کوئی کہتا ہے ایک سو ستر روپے کیلو ہے کوئی کہتا ہے یعنی یہ جو چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں تین کیلو ان کی قیمت ادا کریں ٹھیک ہے جی وہ کافی ہے اور ظاہر ہے آپ جو ہے نا وہ کل ایک پروگرام کر رہے تھے سچ ٹی وی پر اس محل سنت اس نے کہا کہ وہ ان کا بھی خیال یہ تھا کہ بند جیتنا زیادہ مالدار ہو اتنا زیادہ دے حکم یہ نہیں ہے آپ جو ہے نا لکپتی ہیں کرونپتی عرقپتی ہیں شہر کی اکثریت جو کھاتی ہیں تین کیلو اس چیز کی قیمت ادا کریں گے اب بریوز جمع ہو جائیں گے ہاں اب آپ کے پاس پیستہ ہیں وہ اسی لوگوں کی مدد کریں آٹھ دس گھرانوں کے جو ہے نا وہ کو ان کو عید کے کپڑے بنا کے دے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن شریف فریضہ آپ کا کتنا ہے وہ اس طرح شریعت نے کوئی مسلط تھے نہیں کیا ہے ایک یہ بات اور اس کے حوالے سے دوسرے بات ہے کہ جی شہر میں آپ رہتے ہیں نا آپ فطرے کی رقم کو دوسرے شہر منتقل نہیں کر سکتے ہاں اس شہر میں الحمدللہ سارے جو ہے نا وہ امیر ہیں وڑے رہے ہیں کوئی بھی جو ہے نا آپ کے فطرے کا مفتاج نہیں ہے پھر آپ منتقل کر سکتے ہیں ورنہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں ادھر مستحق اگر موجود ہے تو اس کو آپ باہر نہیں جو ہے نا وہ نکال سکتے ہیں اور آخری مسئلہ جو اکثر مومنین پوچھتے ہیں باہر رہتے ہیں لندن میں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں ادھر کوئی جو مستحق نہیں ہے وہ کس طرح دے دیں وہاں کے حساب سے دے دیں یہاں کے حساب سے دے دیں اس کا حل یہ ہے کہ ادھر جو ساپ رہتے ہیں امریکہ میں واشنٹن میں یا لندن میں ادھر غریب نہیں ملتا ادھر پاکستان میں اگر ان کا کوئی پیسہ ہے فرق کرے ان کا کوئی اکونٹ ہے آپ کا کوئی بیٹا باپ جو ہے نا وہ کیش کروا سکتا ہے تو وہ آپ کی طرف سے جو ہے نا وہ کیش کروا کے یہ جو بھی بنتا ہے ساڑھے پائنچ سو بنتا ہے وہ دے دے نہیں ہے تو پھر کسی کو فون کریں کہ بھئی مجھے بطور قرد جو ہے نا وہ جو ہے نا یوں سمجھے کہ قرد مجھ سے میرے ذمہ قرد ہے اور آپ فلان فقیر کو اتنا جو ہے نا میرا فطرہ دے دیں میں بعد میں ادا کروں گا یعنی وہاں کے حساب سے ڈالر رو میں دینا ضروری نہیں ہے جہاں اس شہر میں جو غریب ہیں یہاں کے حساب سے بھی دے دیں یا قرد کے طور پر دے دیں یا آپ کا اگر پیسہ ہے تو وہ اسی پیسے میں سے ادھر غریب کو واجب الادا خمسہ وہ فطرہ ادا کرے گا تو وہ انشاءاللہ بری و ذمہ ہوگا